بریانی میں کھا رہا تھا آدھ ہی کھا لے پھر پتا چلا گیا میرے پاس پٹو آنائی ابھی پکا یہ مجھ سے بطن دلو آئے گا السلام علیکم قرآن کیزئر سب لوگوں میں دیکھ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں محمد اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں اکرام ویلوک شو تو آج کالوک اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل اکرام ویلوک شو کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو پر لائک کرو ابھی میں ویلوک سٹارٹ کر رہا ہوں آئی بی اسکولو باڑوں سے اور یہاں پر آئیں میرے کزن چیسٹ پر میں ان سے مومبائل وگرہ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں میرے پاس کل کا ٹیسٹ میں لے جانا ہوں تو صبح صبح میں ایسے آگیا تھا اور ابھی ٹھونڈ رہا ہوں ریڈی جہاں پر بریانی ملتی ہے تو یہاں دور سے دکھ رہی ہے وہاں پر چلتے ہیں بھوک لگ رہی ہے پور اور یہاں پر لائنے بھائی نے ختم ہو چکی ہیں اور ابھی اندر جانے دے رہے ہیں پہلے تو لائن لگی ہوئی ٹھیک ہو ہو جا رہے ہیں ابھی ابھی میں گڑا بریانی والے کے پاس وہاں سے پچاس روپے کی بریانی لی تو میں ایسے گیا مجھے ایسے لگ رہا تھا پٹوہ میرے جیب میں تو رات کو جیسے صبح کو اٹھیں نکل آئیں یہاں پر پٹوہ گھر پر ہی رہ گیا تو بریانی میں کھا رہا تھا آدھ ہی کھا لی پھر پتا چلا کہ میرے پاس پٹوہ نہیں بھائی صاحب میرے تو کھاں پہ ٹانگ رہی ہیں ابھی تک تو پھر میرے موبیل کے کور میں پڑا تھا پچاتر پہ کا نوٹ جو نیو آیا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں چلتا ہے میں نے کہا اس کو کہ بھائی صاحب میرے پاس یہ لیتے ہو تو لو اس نے لیے آج میرے کھاں پہ ٹانگ رہی ہیں ابھی تک پٹوہ گھر رہ گیا بریانی کھا لی میں نے کہا ابھی پکا یہ میں سے بھتن دلو آئے گا لیکن ایسا نہیں ہوا پچاتر روپیہ اس لیے میں کہتا ہوں کچھ پیسے اپنے موبیل کے کور میں چال کے رکھو کیونکہ موبیل تو گھر پر نہیں رہتا ہاں خات ہی ہوتا ہے تو کچھ سو دو سو رکھ لیا کریں میرے سے مشکل وقت میں کام آ جائیں گے لوگ کو کرتے ہیں یہی پرین ملتے ہیں گا جلدی نیکس بلوگ میں تھیکیو فر وچنگ بائی سب لوگ پیٹھ کے جو باتیں بنا رہے ہیں خدا کی قسم یہ صرف ابھی سجاری جنہیں خود ابھی نہیں بتا ہم نے کرنا کہے میرے بیٹے ابو جان سے مقابلے لگا رہے ہیں واہو ادھے پاس میرے آو میرے جیسے سین میں کوئی لاکے دکھاؤ کاغوز و بین تیسرہ نین آو بیچہ دو میلا جے آکے برو پیس آو تمہارا تیرا بڑتا بھی لبنے چلا باپ سے مرگی کا بھی کیا مقابلہ ہو کاب سے اگر آپ کو لگے کہ آپ میری لیول پہ تو رجو کریں آپی سارا ڈکٹر سارا